سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوب دوب کے اپری ناؤ معاشرے پر چھائی ہوئے جالی پیروں کے گناہوں کی شرم نہ کروداد مصنف انعیت اللہ التمش بختی نے اپنی واردات مجھے سناتے ہوئے کہا کہ جون جون اسے سعید اور پیر کی لڑائی کے بارے میں باتیں معلوم ہوتی رہیں اس کا دل ایک عذیت ناک شکنجے میں آتا جا رہا تھا اسے خیال آتا تھا کہ یہ سب صرف اس کے پیچھے ہو رہا ہی اور اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر اور چودری اکھٹے ہو جائیں گے اور بختی کی شامت آ جائے گی اس کا ایک ہی علاج تھا کہ بختی وہاں سے غائب ہو جاتی لیکن پھر وہی رکاوٹ کے جاتی کہاں وہ وقت گزر گیا ہے بختی نے مجھے بتایا آدھی صدی گزر گئی ہے میں جوانی کی عمر میں آن پہنچی ہوں کہ کسی بھی لمحے قبر میں اتر جاؤں گی لیکن ایک تلقی اکثر دلو دماغ میں سر اٹھاتی ہے اور بچھووں کی طرح ڈنک مارتی ہے تلقی یہ ہے کہ میں آج بھی اس پیر کا نام نہیں لے سکتی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آدھی صدی پہلے پیر کے خلاف لوگوں کو بتاتی اور لوگ اسے دھتکار دیتی لیکن میں دیکھ اور سن رہی تھی کہ اس پیر کی پیری مریدی کا سلسلہ بڑی تیزی سے وسیع ہوتا چلا جا رہا ہی اور لوگ اس کی کرامات سنتے اور سناتے ہی آج اس پیر کا ایک جوان بیٹا گدی نشین ہے اور وہ پیر کبھی کا دنیا سے اڑ گیا ہے لیکن لوگ اس کے مزار پر چاہ کر سزدے کرتے ہیں اور اس کی قبر کی مٹی اپنے بچوں کی زبانوں پر رکھتے ہیں یہ گدی اب ایک طاقت بن گئی ہے جس میں سیاسی طاقت بھی شامل ہے لیڈر کی ستح کے بعض لوگ اس گدی کے مرید ہیں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گدی کے گھنڈے اور دہشتگرد مشہور ہیں کوئی اس گدی کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا اس علاقے کی پولیس بھی اس گدی کے پیر کے اشاروں پر ناستی ہے پیروں کو شہرت اور مقبولیت لوگ دیا کرتے ہیں لوگ اپنے مسائل سے گھبرائے ہوئے اپنے مسائل سے بھاگے ہوئے ان پیروں کے آستانوں پر جا کر ماتے رگڑتے ہیں آپ خود علم اور تعلیم والی ہیں خود سمجھ سکتی ہیں کہ پیروں کو پاور کون دیتا ہے اسمبلیوں کے انتخابات میں سیاسی لیڈر ان پیروں کو استعمال کرتے ہیں اور جب لیڈر برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو ان پیروں کو منمانی کرنے کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں ہمارے علماء دین تو اس معاملے میں بلکل ہی خاموش ہیں وہ بھی شاید جانتے ہیں کہ یہ پیر سیاسی طاقت رکھتے ہیں اور قانون کو موڑ توڑ لیتے ہیں ہمارا ملک اور اس ملک کے لوگ ان پیروں اور جاگرداروں کے قبضے میں ہیں اور باتیں ہوتی ہیں اسلام اور شریعت کی یہ ایک گناہ ہے جس کا ارتکاب ہوتا ہی چلا جا رہا ہی اور اللہ کے احکام کا مزاق اڑایا جا رہا ہی بختی نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کی جو داستان سنا رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جہاں اس پر کوئی مسئبت آن پڑی یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ اس کی مدد کو پہنچا بختی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اگر اس کی یہ داستان لکھنا ہی چاہتی ہوں تو یہ ضرور لکھوں کہ اس داستان کے یہ پہلو پڑھنے والی لوگ زیادہ غور کریں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی اور مسائب اور مسائل سے نکالنے والا صرف اللہ تعالی ہے میں کہہ رہی تھی کہ بختی کو ایک بات بعد میں پتا چلی تھی جو میں یہاں بیان کر دیتی ہوں بہتر یہ ہے کہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ واقعہ کس طرح معلوم ہوا تھا جس دن سعید اور اس کا دوست پیر کے ہاں جا کر مار کھا کے واپس آئے تھی اس سے چار پانچ روز بعد چودری کا پیغام اس چودری کے پاس آیا جس کے ہاں بختی رہتی تھی پیغام یہ تھا کہ بختی کو ساتھ لے کر اس کے ہاں آ جائیں اور چودرانی بھی ساتھ ہو بختی کو جب یہ پیغام بتایا گیا تو گبرہت سے اس کا تو پسینہ ہی نکل گیا اسے اس کے سوا اور کیا توقع ہو سکتی تھی کہ اس کے لیے کوئی نئی مسئبت کھڑی ہو گئی ہے وہ جانے سے انکار تو نہیں کر سکتی تھی البتہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کے خلاف کوئی بات یا کاریوائی ہوئی تو وہ کھل کر اور بڑی جرت سے ہی سب کو سنائے گی کہ پیر نے سرحت پار اس کے ساتھ کیا 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 تھا اور اب وہ پیر کی موجودگی میں اس کی یہ واردات سنانے کو تیار ہے اور پھر وہ یہ بھی کہے گی کہ وہ لدھیانہ زلے کے اس تھانے کو خط لکھ کر پیر کے اس مقدمے اور زمانت کا ریکارڈ خط کے ذریعے تصدیق منگوائے گی یا کوئی چودری یا بڑا آدمی اس کا یہ کام کر دی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی سامنے آ جائے یہ چودری اپنی چودرانی اور بختی کو ساتھ لے کر سعید کے گھر چلا گیا سعید کے گھر چودری چودرانی اور سعید بیٹھے تھی وہ انہیں ملے تو اچھی طرح لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی بڑا ہی سنگین مسئلہ درپیش ہے بختی نے مجھے بتایا کہ اس نے سعید کے باپ کے چہرے پر ایسا تلخ تاثر پہلے کبھی نہیں دیکھا چودری نے نوکر کو آواز دی نوکر کمرے میں آیا تو مالک نے ان سے کہا انہیں اندر بھیز دو نوکر کے جانے کے بعد چار آدمی کمرے میں داخل ہوئے ان چاروں میں سے ایک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت تھی لیکن باقی تین کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہی یہ تینوں چودری کے اشارے پر فرش پر بیٹ گئے اور چوتھا جو بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا وہ چودری کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹ گیا تھا انہیں اچھی طرح دیکھو بختی سعید کے باپ نے ان تین آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے بختی سے کہا کیا تم انہیں پہچانتی ہو تب بختی نے ان تینوں کو ذرا غور سے دیکھا تو انہیں پہچان لیا ہاں چودری صاحب بختی نے کہا میں ان تینوں کو اچھی طرح پہچانتی ہوں یہ اس پیر کے خاص گھنٹے ہی پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا ان کے ساتھ دو آدمی اور تھی پھر ایک تھانیدارنی جو سکھ تھا مجھے پیر کے گھر سے برامت کیا اور یہ پیر اور یہ تینوں آدمی گرفتار کر لیے گئی تھی اور پھر ان پر مقدمہ چلا تھا لیکن اس دوران ملک تقسیم ہو گیا اور پیر اور سارے آدمی وہاں سے بھاگ نکل آئی سعید کے باپ نے ان تین آدمیوں سے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک یہ سنائے کہ انہوں نے بختی کو کیوں اغوا کیا تھا ان میں سے ایک آدمی بولنے لگا اس کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ اچھی طرح بول نہیں سکتا آواز میں نقاحت کا تاثر تھا اس شخص نے وہ ساری وردات سنا ڈالی جو بختی پہلے بھی سنا چکی تھی یہ میں پوری تفصیل سے بیان کرتی آئی ہوں مختصر یہ کہ اس آدمی نے سنایا کہ پیر بختی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور بختی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی بلکہ اس نے یہاں تک سنایا کہ بختی پیر کے خاص کمرے میں مردوں کی طرح مقابلے پر اتر آئی تھی پیر کے کہنے پر بختی کو انہوں نے اغوا کیا تھا اور پیر کے گھر ہی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اس طرح اس آدمی نے پوری وردات سنا ڈالی جس سے اس پیر کے سارے پردے اٹھ گئی سب سن کر حیران رہ گئی سب سے زیادہ خوشی تو بختی کو تھی یہ وردات وہ خود سنانا چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہ کوئی اس پر اعتبار نہیں کرے گا وہ بات ان جرائیں پیشہ آدمیوں نے سنا ڈالی لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چودری نے اس آدمی سے یہ بات کیوں کہلوائی ہے اور یہ تینوں آدمی چودری کے گھر میں کیسے آ گئے ہیں اور یہ چوتھا آدمی کون ہے سعید کا باپ بہت ہی سنجیدہ صورت بنائی بٹھا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا آخر ساقی کے باپ نے سعید کے باپ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے اور انہیں کیوں بلایا گیا ہی چودری صاحب سعید کے باپ نے کہا یہ بات تو میں نے آپ سب کو بتا نہیں تھی میں اس سارے معاملے کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا لیکن اس میں بختی کی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا آپ سب جانتے ہیں کہ بختی نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرے اکلوتے بیٹے کو سہارا دے کر یعنی موت کے مو سے نکال کر لائی تھی میں اسے بڑی اچھی طرح دیکھ چکا ہوں مجھے اس میں کوئی خرابر نظر نہیں آئی لیکن ایک پیر نے اسے بدنام کر ڈالا ہے سعید کے باپ کو اس کی بیوی نے بتا دیا تھا کہ وہ اس پیر کے پاس چلی گئی تھی اور یہ مسئلہ پیش کیا تھا کہ اس کا بیٹا ایک عورت کی طرف سے ہٹ نہیں رہا پیر نے کہا کہ اس عورت کو اس کے پاس لائی جائے چودرانی بختی کو لے کر گئی اور یہ وہی پہلا پیر نکلا جس نے سرحت پر بختی کو آغوا کروایا تھا سعید کی ماں نے اپنی چودری کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ پیر نے بختی کو کس قدر بد کردار اور بدنام ثابت کیا ہے چودری نے سنایا کہ وہ کسی اور طریقے سے انکواری کرنا چاہتا تھا کہ بختی کے خلاف یہ الزامات کہاں تک صحیح ہیں صحیح ہیں بھی یا صفید جھوٹ ہیں لیکن سعید کو پتا چلا تو وہ ایک دوست کو لے کر پیر کے ہاں جا پہنچا اور وہاں سے دونوں مار کھا کے آگئی پھر سعید کے باپ نے اتنا ہی سنایا کہ اس نے پیر کے ان تینوں آدمیوں کو اپنے ذرائع سے پکڑ لیا اور یہاں لائیا یہاں ان کی مار پٹائی کی گئی تو انہوں نے صحیح بات بتا دی ایک دو میں نے اپنے بیٹے کی پٹائی کا انتقام لیا ہے سعید کے باپ نے کہا اور میرا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ سب کو دکھا دوں کہ یہ پیر کیا ہے اور بختی کیا ہے یہ میری برداشت سے باہر ہے کہ کوئی بلا وجہ جھوٹے الزام آئیت کری اور اسے بدنام کری اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس عورت کی قدر کریں ساقی کے باپ نے اور اس کی ماں نے بھی کہا کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ پیر نے بختی پر یہ الزامات لگائے ہی یہ سعید کی ماں کی دیانت داری تھی کہ اس نے پیر کی کوئی بات اس چودرانی کو نہیں سنائی تھی اب تم تینوں میری بہت غور سے سنو چودری نے ان تینوں آدمیوں سے کہا یہاں سے چلے جاؤ تمہاری مرضی ہے پیر کے پاس جاؤ یا جہاں کہیں جانا چاہتے ہو غائب ہو جاؤ تم نے میری طاقت دیکھ لی ہے پیر کو جا کر بتانا کی اس چودری نے کس طرح انہیں اپنے پھندے میں لیا تھا اور اسے کہنا کہ اپنے علاقے میں پیری مریدی کا چکر چلاتا رہی اور اگر اس نے کوئی اور گڑڑڑ یا بدماشی کی تو پیری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جاؤ یہاں سے رکھ کر چودری کو سلام کیا اور چلے گئے چودھا آدمی کرسی پر بیٹھا مسکراتا رہا چودری نے اسے بھی کہا کہ وہ چلا جائے اور شام کو اسے یہیں گھر پر ملے یہ آدمی بھی اٹھا جھک کر سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا بقتی نے مجھے سنایا کہ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کے آنسوں نکل آئے جو اس نے پونچ ڈالے لیکن اس کی تو سسکیاں نکلنے لگی سعید کی ماں اٹھ کر بقتی کے پاس آبلٹھی اور اسے اپنے بازوں میں لے کر پیار سے بھیلانے لگی کیا اسے آپ اللہ کی مدد نہیں کہیں گی بقتی نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے پوچھا میں ان چودریوں میں آخر تھی ہی کیا میری حیثیت تو ایک نوکرانی کیسی تھی لیکن اللہ نے ایسی عزت بخشی کہ اتنے بڑے چودریوں نے مجھے وہ اہمیت دی جو میری حیثیت کی عورتوں کو شاز و نادر ہی حاصل ہوا کرتی ہے میں گنہگار نہیں تھی پھر بھی بہت ہی برے انجام کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور میں بلکل ہی بے بس تھی راتوں کو میں نے اللہ کے حضور سزدے کیے اور مدد مانگی تھی اللہ سے یہ بھی کہا کہ زمین پر میرے لئے کوئی پناہ نہیں تو مجھے زمین سے اٹھا لی اور اپنے پاس بلالی اللہ نے سنی اور دیکھئے مجھے کیسی عزت ملی ایک طرف تو بقتی اللہ کا شکر آدھا کرنی لگی کہ اس کی عزت اور آبرو پر حرف نہیں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت حیران تھی کہ ان چودریوں کی کتنی طاقت ہے کہ ایک پیر کے غنڈوں کو اتنی دور سے بلوا کر ان کی پٹائی کروائی اور ان سے سچ اگلوا لیا اور پھر پیر کو دھمکی بھیجی اور اسے چیلنج بھی کیا بقتی نے کہا کہ اس وقت تو وہ ان چودریوں کی بہت مشکور تھی لیکن اسے بلکل پتا نہ تھا کہ ایک دن اسی نسل کے چودری پاکستان پر حکومت کریں گی اور ان میں سے جو حکمران نہیں ہوں گے وہ دہاتی علاقوں میں اپنی اپنی بادشاہیاں قائم کر لیں گے اور ان کی ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی یہ اپنا قانون چلائیں گے اور ملک میں توائف الملوکی چلے گی سعید کے باپ کی سب سے بڑی کمزوری خود سعید تھا وہ یقینی طور پر ذہنی مریض ہو چکا تھا ان غنڈوں کو رخصت کر کے سعید کا باپ نورمل حالت میں آ گیا اور اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس وقت سعید خاموش بیٹھا ہوا تھا میں نے اس پیر سے خود انتقام لینا ہی سعید نے کہا اس نے میری منگیتر کو بدنام کیا ہی اور مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا بکواز بن کر حرام ذاتی اس کے باپ نے گرج کر کہا اس بیچاری بغتی کو تم نے بدنام کیا ہی یہ تمہاری منگیتر نہیں وہ کوئی اور ہے اور تمہاری شادی اس کے ساتھ کی جائے گی سعید چھپ تو ہو گیا لیکن بلکل چھوٹے سے بچے کی طرح روٹ گیا نہ باپ نے اس کی طرف توجہ دی اور نہ مانے سعید نے انگڑائی لی اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ساتھ والے کمرے میں چلا گیا چودری صاحب بغتی نے کہا اصل مسئلہ تو یہ ہے جو وہیں کا وہیں ہے میرا اگر کوئی برائی نام بھی ٹھکانہ ہوتا تو میں وہاں چلی جاتی اور سعید کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جاتی فکر نہ کرو بغتی سعید کے باپ نے کہا میں یہ مسئلہ بھی نمٹا لوں گا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ محفل برخاصت ہوئی اب بغتی نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا بغتی کو ساقی سے بھی خطرہ تھا کیونکہ وہ بھی اس کے چاہنے والوں میں سے ایک تھا لیکن بغتی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساقی کا رویہ بلکل ہی بدل گیا تھا ساقی ذہنی طور پر نارمل جوان تھا اس نے بغتی کی زبانی سنا کہ وہ تنے تنہا پاکستان تک کس طرح پہنچی تھی اور یہی نہیں کہ وہ اکیلی تھی بلکہ سعید کو بھی ساتھ لائی تھی جبکہ سعید ایک قدم چلنے کے قابل نہ تھا یہ ساری رودات سن کر ساقی بغتی سے ایسا متاثر ہوا کی اس نے بغتی کے بارے میں اپنی نیت بلکل ہی صاف کر لی اور لو فربازی چھوڑ دی تھوڑے دن پہلے ساقی نے بغتی کو تنہا دیکھ کر کہہ بھی دیا تھا کہ وہ اسے کچھ پہلے اور ہی سمستا رہا لیکن اسے پتا چلا کہ وہ یعنی بغتی فرشتہ سیرت عورت ہے تو ساقی نے اپنا انداز بلکل ہی بدل لیا بغتی نے بتایا کہ ساقی کا انداز معذرت خواہ نہ تھا لیکن بغتی ساقی نے یہ بھی کہا تھا اگر سعید نے تمہیں پھر بھی پریشان کیا تو مجھے ضرور بتانا اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا پھر بغتی نے اسے کہتو دیا تھا کہ وہ ضرور بتائے گی لیکن اہت کر لیا کہ ساقی کی طرف سے اسے کتنی ہی شدید شکایت کیوں نہ ہوئی وہ ساقی کو نہیں بتائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہزادے پھر آپس میں ٹکرا جائیں بہرحال بغتی کو یہ اتمنان ہو گیا کہ اب اسے ساقی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں رہی تین چار دنوں بعد پھر ساقی بغتی سے مارکیٹ میں ملا وہ بغتی کو اپنی منگیتر ہی کہہ رہا تھا اس نے یہ بھی پوچھا کہ ساقی کا اس کے ساتھ اب رویہ کیا ہے بغتی نے اسے بتایا کہ ساقی اب بالکل ٹھیک ہے اور اس کی طرف سے اسے کوئی پریشانی یا خطرہ نہیں باتوں باتوں میں سعید نے بغتی کو بتایا کہ اس کے باپ نے ان آدمیوں کو کس طرح اپنے گھر میں لانے کا انتظام کیا تھا بغتی سعید سے جلدی گلو خلاصی کرانا چاہتے تھی لیکن وہ یہ بھی جاننے کو بیتاب تھی کہ یہ آدمی چودری کے اڈے کس طرح چڑ گئی تھی سعید نے اسے اس سوال کا مفصل جواب دیا یہ وقوع اس طرح ہوا تھا کہ جس روز سعید پیر کے ہم پٹائی کروا کر واپس آیا تھا اسے اگلے روز سعید کا باپ سعید کو اور اپنے ایک خاص آدمی کو اپنے ساتھ لے کر پیر کے ہم چلا گیا ابھی کاروں کا رواد شروع نہیں ہوا تھا سعید کے باپ کے پاس ابھی کوئی گاڑی نہیں تھی حالانکہ وہ گاڑی خرید سکتا تھا یہ اس نے کچھ عرصے بعد خرید لی تھی پیر کے ہم جانے کے لیے اس نے اپنے دوست کی ایک جیپ منگوائی اور جیپ کے ساتھ ڈریور بھی ساتھ تھا یہ جو آدمی چودری کے ساتھ پیر کے ہم جا رہا تھا وہی آدمی تھا جسے بختی نے اس روز چودری کے ہم دیکھا تھا جب پیر کے تینوں آدمیوں کو چودری کے کمرے میں لائے گیا یہ چودھا آدمی تھا جس کے ہنٹم پر مسکراہت تھی سعید نے بختی کو بتایا کہ انچے درجے کا گھنڈا اور بدماش ہے اور اس نے ایک معزز آدمی کی طرح اپنی حیثیت بنا رکھی ہے چودری اس آدمی کو اس مقصد کے ساتھ لیے جا رہا تھا کہ اگر سعید اور اس کے دوستوں کی پیٹائی کرنے والا کوئی آدمی یا تینوں آدمی اسے پیر کے ہم مل گئے تو یہ شخص انہیں پہچان لے اور پھر کوئی ایسا چکر چلائے گی ان تینوں کو چودری کے گھر یعنی لاہور لے آئے سعید کے ذمہ بھی یہ کام تھا کہ وہ پیر کے ہاں آدمیوں کی شناخت کرے جنہوں نے اسے اور اس کے دوست کو مارا تھا اسے اتفاق کہیں یا پیر کا معمول تھا کہ اس کے یہ گھنڈے اس وقت پیر کے پاس ہی ہوتے تھے یا رہتے ہی وہیں تھے بہرحال ہوا یہ کہ جب وہ چودری وہاں پہنچا تو سعید نے نشان دہی کر دی کہ وہ ہیں تین آدمی پیر کو چودری کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ باہر آیا چودری نے آگے بڑھ کر اور جھک کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا چودری کی آدمیوں نے بھی ایسے ہی احترام سے پیر کے ساتھ مصافحہ کیا سعید نے بختی کو سنایا کہ اسی توقع یہ تھی کہ اس کا باپ پیر پر برس پڑے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے غصے کا اظہار کرے گا لیکن باپ نے سعید سے کہا کہ پیر صاحب سے ملو سعید بادل ناخواستہ آگے بڑھا اور پیر کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملایا پیر چودری کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا سعید بھی پیچھے پیچھے کمرے میں چلا گیا چودری نے معافی مانگنے کے سے انداز میں پیر سے کہا کہ اس کے بیٹے نے کل بڑی بتمیزی کی ہے پیر نے جب دیکھا کہ چودری تو مروبیت کے لہجے میں بول رہا ہی تو اس نے پیروں کے انداز سے بات کی بات یہ کی کہ سعید اور اس کے دوست کی بتمیزی کا ذکر بڑھ چڑھ کر رہی اور کہا کہ اس کے مرید اس پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اس کے تین مرید آگئی اور انہوں نے سعید اور اس کے دوست کی خوب پٹائی کر دی پیر نے دیکھا کہ یہ چودری تو بلکل ہی تھنڈا ہی پیر نے اپنے آپ پر جلالی قیفیت تاری کر لی اور سعید کے باپ کو مروب کرنے لگا سعید حیران ہو رہا تھا کہ اس کے باپ کو آخر ہو کیا گیا ہی آخر چودری وہاں سے اٹھا سعید کو بھی اٹھایا اور پیر سے جھک کر ہاتھ ملایا اور وہ کمرے سے باہر آگئی اس کے ساتھ جو آدمی گیا تھا وہ دوسرے عام کمرے میں بلٹھا رہتا تھا جہاں پیر کے وہ تینوں گنڈے بلٹھے تھی اور کچھ مرید یا سائل بھی آئے بلٹھے تھی وہ آدمی اٹھا اور سعید کے باپ کے پیچھے پیچھے باہر آگیا جیپ میں بلٹھی اور جیپ چل پڑی سعید نے بختی کو مختصر سے وہ مقالمیں سنائی جو چودری اور اس کے اس آدمی کے درمیان ہوئے تھے تم نے ان تینوں کو پہچان لیا ہے چودری نے پوچھا صرف پہچان ہی نہیں لیا چودری صاحب اس آدمی نے کہا اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں بھی ان سے معلوم کر لی ہیں اور کچھ دوستی بھی بنا لی ہے پوری امید ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کام ہو جائے گا لیکن کام جلدی ہونا چاہیے سعید کے باپ نے کہا میں انتظار نہیں کر سکوں گا ایک دو دن میں ہو جائے گا چودری صاحب اس آدمی نے پور اعتماد لہجے میں کہا یہ تو سعید کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کس طرح ان تینوں کو ورگلا کر یا ناجانے کیسا فریب دے کر چودری کے ہاں لے آیا ہے یہ دراصل اس کلاس بلکہ اس خماش کے لوگوں کی باتیں ہی جن تک صرف پولیس پہن سکتی ہے یا وہ بڑے چودری جو پولیس کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں سعید کو اتنا ہی معلوم تھا کہ ان تینوں کو کھیتوں میں بنے ہوئے ایک کوٹھے میں رکھا گیا اور چودری کا یہ آدمی اور دو اور آدمی وہاں بھیز دیئے گئے جنہوں نے پیر کے ان تینوں آدمیوں پر بہت تشدد کیا ان سے معلوم یہ کیا جا رہا تھا کہ بختی کا پیر کے ساتھ کیا تعلق تھا اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ بختی بدکار ہے یہ تینوں آدمی پیر کے خاص آدمی تھی اور پیر انہیں پیٹ بھر کر کھلاتا اور ان کی جھولیاں پھر کر رکھتا تھا انہوں نے تشدد برداشت کر لیا اور پیر سے بے وفائی نہ کی لیکن چودری نے اپنے آدمی سے کہہ دیا کہ یہ مرتے ہیں تو مر جائیں ان کی لاشیں غائب کر دیں گی ان سے صحیح باتیں معلوم کرو آخر یہ بول پڑی آخر انسان تھی کہاں تک برداشت کرتے انہوں نے بتایا کہ یہ پیر صرف اس لیے پیر کہلاتا ہے کہ اس کا باپ بھی پیر تھا اور اس کا دادا بھی پیر اور یہ خاندانی پیری چلی آ رہی تھی ورنہ یہ پیر بڑا ہی بدکیردار آدمی ہے اس نے جس طرح بختی کو اغوا کروایا تھا وہ ان آدمیوں نے پوری تفصیل سے سنایا تفصیل یہی سنا سکتے تھے کیونکہ اغوا کرنے والے ہی یہی تھے بختی نے یہ بات مجھے سنا کر کہا کہ وہ اس حد تک تو بہت ہی خوش ہوئی کہ وہ اس بدنامی سے بچ گئی تھی اور اس پیر کے ساتھ سعید کی ماں کا تعلق ختم ہو گیا تھا اور اب پیر کی طرف سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا بختی دراصل بدنامی سے ڈرتی تھی وہ بات ختم ہو گئی لیکن بختی نے مجھے کہا کہ سعید والا مسئلہ وہیں کا وہیں تھا وہ اسے اپنی منگیتر سمستا تھا اور پھر بختی کے سامنے اپنے مستقبل کے مسائل بھی تھی اس نے کہا کہ اسے صرف ایک پناہ اور دو وقت کی روٹی درکار نہیں تھی بلکہ وہ جوان لڑکی تھی اور شادی کی عمر میں تھی اور وہ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے سامنے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ ان چودریوں کی دنیا سے نکل جانا چاہتی تھی وہ اس لیے کہ اس نے یہ ساری باتیں سنی کہ سعید کے باپ نے کس طرح پیر کے آدمیوں کو اپنے پاس بلوایا ان پر تشتد کیا اور ان کے قتل تک تیار ہو گیا اور اپنا مقصد پا لیا ایسی باتیں کبھی بغتی کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ انسان اس حق تک فریبکار اور ظالم ہو سکتا ہے جو وہ دیکھ رہی تھی وہ سوستی تھی کہ ان چودریوں کے ساتھ ان کا خون کا کوئی رشتہ نہیں اور ناجہ نے کس وقت اسے ہی کسی رنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیں وہ ان استادیوں اور ان چکربازیوں کو سمجھتی بھی نہیں تھی اور سمجھنا چاہتی بھی نہیں تھی کیونکہ اسے ان پوراسرار باتوں سے خوف آتا تھا وہ بھلے گھر کی لڑکی تھی ایک روز بغتی اپنی فالد زیادہ چودرانی کے پاس بلٹھی اس کی مٹھی چاپی کر رہی تھی اور ان کے درمیان کچھ گپ شپ بھی ہو رہی تھی کسی بات پر بغتی کا دھیان اپنی آئندہ زندگی کی طرف چلا گیا اور اس نے ایسی بے بسی محسوس کی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چودرانی نے اس کے آنسو دیکھ لیے اور چونک کر پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس کا دھیان کہاں چلا گیا ہے بغتی نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ آخر کب تک اس گھر میں اس طرح پڑی رہے گی وہ اپنی مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہے اب تک اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی چودرانی نے کہا کہ یہاں اسے کسی قسم کی شکایت یا تنگی نہیں اس کی شادی کروا دی جائے گی لیکن وہ اتنی پریشان نہ ہو جائے کہ مایوسی کا عالم اپنے اوپر تاری کر کے رونا شروع کر دی بغتی نے کہا کہ اسے گھر میں کوئی شکایت نہیں اور وہ چودرانی کی خدمت کر کے دلی خوشی محسوس کرتی ہے لیکن وہ سعید کی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ یہ شہزادہ ناجانی اسے اور کس طرح خراب کرے گا اور آج نہیں تو کل ناجانے کیا کر بیٹھے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی یعنی بغتی کی شادی ہو جائے میں نے تمہیں بتایا نہیں بغتی چودرانی نے کہا دو جگہوں پر تمہاری شادی کی بات ہو چکی ہے دونوں نے شکل و صورت اور تمہارے رویے کو بہت پسند کیا ہے لیکن دونوں ٹالمہ ٹول کر گئے لوگوں میں وہ جذبہ نہیں رہا جو چند ابتدائی مہینوں میں دیکھنے میں آتا تھا لوگ پناہ گزن لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے فخر سے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے لیکن وہ وقت آ گیا ہے کہ پناہ گزن لڑکی کے ساتھ شادی کو لوگ اپنی توہین سمجھنے لگے ہیں اب تو لوگوں میں وہ جذبہ رہا ہی نہیں بختی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ چودرانی بتاتی یا نہ بتاتی تو وہ خود لوگوں کا رجحان دیکھ رہی تھی اب لوگوں کی توجہ ایک بار پھر جہیز کی طرف ہو گئی تھی چودرانی نے بختی کو بتایا کہ ان دونوں لڑکیوں کی مائیں یہ سمجھ کر آئی تھی کہ بختی شاید ان چودریوں کی اپنی کوئی رشتدار ہے اور اسے یہاں سے جہیز ٹھیک ٹھاک ملے گا لیکن انہوں نے یہ تاثر لیا لیکن یہ تو چودریوں کی نوکرانی ہے اصل میں بات یوں ہوئی تھی کہ قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے تو پاکستان کا قومی جذبہ بھی رخصت ہونے لگا قائد اعظم کے بعد پاکستان ان لوگوں کے قبضے میں آنے لگا تھا جو قومی جذبے سے سرشار نہیں بلکہ اقتدار کے نشے سے بد مست ہوئے جا رہی تھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی صورتحال میں جا گرتا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ ایسا ذریعہ سوچ لیتا ہے جو کبھی اس کے تصور میں بھی نہ آیا ہوگا کچھ ایسی ہی قیفیت بختی پر تاری ہو چکی تھی اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ مارکیٹ میں تو جاتی ہی رہتی ہے ایسے ہی گھومتے پھرتے کوئی ایسی پسند کا آدمی دیکھ لے اور اس کے ساتھ دوستی لگا کر اسے شادی کے لیے آمدہ کر لے اس کا مطلب ناجائز دوستی نہیں تھا اور نہ وہ اس خماش کی عورت تھی لیکن اسے دوستی لگانے کے دھنگ آتے ہی نہیں تھے اس نے کبھی ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی وہ اتنی خوبصورت تھی اور اس کے جسم میں بھی ایسی کشش تھی کہ دوستوں کی کمی نہیں تھی لیکن اس کے ذہن میں جو دوستی تھی وہ اس دوستی کا جو مقصد تھا وہ دوستی اسے مل نہیں سکتی تھی بہرحال اس نے یہ سوچ لیا کہ پڑے گا اس آبادی میں تین چار ہم عمر عورتوں کے ساتھ اس کے اچھے مراسم پیدا ہو گئی تھی بختی نے ارادہ سوچا کہ ان کے ساتھ اگر بات کرے گی تو وہ کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گی اس نے یہاں تک سوچا کہ سعید اسے اپنی منگے تر سمستا ہی کیوں نہ وہ سعید کو ہی بھڑکائی رکھی اور اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ عدالت میں جا کر شادی کر لی وہ ماں باپ کا اکلوتا اور لادلہ بیٹا ہی اس کے ماں باپ اسے گھر سے نکال تو نہیں دیں گے قبول کر لیں گے پھر بختی خود ان کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کر لے گی لیکن اس نے جب سعید پر غور کیا تو اس کا ذہن اس مقام پر آ کر اٹک گیا کہ سعید تو ذہنی مریض ہے اور اسے اچھائی کی نہیں بلکہ خرابی کی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ سعید کو نفرت کی حد تک ناپسند کرتی تھی